1965 میں سہارا ڈیزرٹ کے اوپر سے ایک سپیس کرافٹ گزر رہا تھا اس میں بیٹھے دو ایسٹرونوٹس بڑی حیرانی سے زمین کی طرف دیکھ رہے تھے ان کو سہارا کے بیچوں بیچ ایک ایسی چیز نظر آ چکی تھی جس پر یقین لانا کافی مشکل تھا یہ دونوں ایسٹرونوٹس جیمز مکڈیوٹ اور ایڈوٹ وائٹ تھے جنہوں نے ریت سے بھرے ریگستان میں ایک بہت بڑی انسانی آنکھ جیسا اسٹرکچر دیکھا حیرت انگیز طور پہ اس کے بیچ میں انسانی آنکھ جیسی ایک پتلی بھی موجود تھی زم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدی ناظرین اس آنکھ کی لمبائی دو سو پینسٹھ کلومیٹر اور چوڑائی ستر کلومیٹر ہے اس کا ٹوٹل ایڈیا اٹھارہ ہزار پانسو اسکوائر کلومیٹر سے بھی بڑا ہے یعنی اس میں ممبائی جیسی تیز سٹیز اور کراچی جیسی پانچ سٹیز آسانی سے فٹ آ سکتی ہیں جبکہ اس کی پتلی جو کہ ایک پرفیکٹ گول شیپ میں ہے اس کا ڈائیومیٹر فارٹی کلومیٹر ہے اتنے بڑے اس انوکھے اور میسٹیریس اسٹرکچر کو صرف اسپیس سے ہی دیکھا جا سکتا ہے اور یہ آئی آف سہارا یا پھر ریچٹ اسٹرکچر کے نام سے پہچانا جاتا ہے یہاں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کسی بہت بڑے اسٹرائیڈ ایمپیکٹ کا نشان ہے پر حقیقت میں ایسا نہیں ہے یہاں سائنٹسٹ کو آج تک کسی اسٹرائیڈ ایمپیکٹ کے ثبوت نہیں ملے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس اسٹرکچر نے آج تک سائنٹیفک کمیونٹی کو گہری کشمکش میں ڈال رکھا ہے ہزاروں میل تک پھیلے ریگستان میں یہ انوکھا اور پرفیکٹ گول اسٹرکچر آخر پیدا کیسے ہوا یہ تو ہمیں نہیں معلوم لیکن ہسٹورینز نے اتحاس میں کھو جانے والے ایٹلانٹس شہر کا جو نقشہ بیان کیا ہے وہ آئی آف سہارا سے کافی ملتا جلتا ہے صرف ایک دو نہیں بلکہ ایٹلانٹس کے درجنوں نقشے یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بہت ایڈوانسٹ سیولائزیشن تھی جن کے شہر رنگ شیپ میں بنے تھے اور ہر رنگ ایک دوسرے سے بریج کے ذریعے کنیکٹڈ تھی جن کے نیچے سمندر کا پانی گزرتا تھا آئی آف سہارا کی شیپ اور بیان کیے گئے ایٹلانٹس میں کافی سیمیلیریٹیز دیکھی گئی ہیں رہی بات اس کی لوکیشن کی تو دو ہزار پانچ سو سال پہلے گریگ ہسٹورین ہیروڈٹس نے اس وقت کی دنیا کا نقشہ بنایا تھا اس میں افریقہ کے ویسٹ میں ایٹلانٹیز نام کا کوئی شہر مینچن ہے اس میپ کو آج کے ورلڈ میپ سے میچ کیا جائے تو ایٹلانٹی کی لوکیشن ٹھیک ریچیٹ اسٹرکچر کی لوکیشن سے میچ کرتی ہے صرف اس میپ پر ہی نہیں بلکہ دو ہزار سال پہلے رومن جیوگرافر پومپونیس میلا نے بھی ایک ورلڈ میپ بنایا تھا اس میں بھی ایٹلانٹیا نام کا شہر مینچن ہے اس میپ کی اورینٹیشن ایسٹ کی طرف ہے لیکن اگر اس کو گھومایا جائے اور نورتھ کو اوپر کیا جائے تو یہاں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ سہارا کے نورتھ ویسٹ ایریا میں انہوں نے ایٹلانٹیا یا پھر ایٹلانٹس کو دکھایا ہوا ہے جہاں پر ایٹلانٹینز بستے تھے ایک بار پھر سے اس میں ایٹلانٹس کی لوکیشن آج کے ریچیٹ اسٹرکچر یا آئی آف سہارا سے میچ کرتی ہے ریچیٹ اسٹرکچر کو زمین سے دیکھا جائے تو اس کی رنگز اتنی بڑی ہیں کہ کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ ان کے بیچ میں کھڑا ہے یہاں آرکیولوجس کو ایسے کوئی ایویڈنس نہیں ملے جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہاں بارہ ہزار سال پہلے کوئی انسانوں کی سیولائزیشن بستی تھی لیکن دوسری طرف پوری دنیا میں ریچیٹ جیسا کوئی اور اسٹرکچر کہیں بھی نہیں دیکھا گیا یہی وجہ ہے کہ یہ سائنس کے لیے ایک مسٹری بنا ہوا ہے ریچیٹ اسٹرکچر کے علاوہ سہارا ڈیزرٹ اپنے اندر اور بھی کئی راز چھپائے بیٹا ہے افریکن سہارا کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں کڑتی دھوپ ناختم ہونے والے ریت کے ٹیلے اور بے انتہا گرمی کا خیال آتا ہے لیکن سہارا ڈیزرٹ جتنا اوپر سے خوشک دکھتا ہے اس نے ارض کی ہسٹری میں اتنا ہی گرین پیریٹ دیکھا ہے اس رگستان کا ٹوٹل ایریا نوے لاکھ سکوائر کلومیٹرز پر پھیلا ہوا ہے یعنی کہ پورے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یا پھر پورے یورپ جتنا سہارا اتنا بڑا ہے کہ اس کو ٹوٹل یارہ کنٹریز آپس میں شیئر کرتی ہیں اور یہ مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے ہر سو سالوں میں سہارا کا ایریا ٹین پرسنٹ کے حساب سے بڑھ رہا ہے پر آخر ایسا کیوں ہے اور یہ اتنی زیادہ ریت آخر آئی کہاں سے اس ڈیزرٹ کا سب سے دلکش منظر ایجپٹ میں موجود وائٹ ڈیزرٹ ہے جو دن کے ٹائم پر آکتک ریجن کا لپ دیتا ہے اس کی وائٹ ریت اور بیچ میں بنے سفید لائم سٹون کی فارمیشنز دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کسی نے خاص اس شیپ میں بنایا ہے لیکن اصل میں ہزاروں کرونوں سال پہلے یہ جگہ اوشن کا باٹم ہوا کرتی تھی آج سے پچیس کرون سال پہلے جب ہماری دنیا میں ڈائنو سارز کا راج تھا اس وقت اس جگہ جہاں پر سہارا موجود ہے یہاں ٹیتھس نامی اوشن تھا کرونوں سالوں تک اس اوشن کے وزن نے اس کے باٹم پر لائم سٹون کی ایک لیئر جمع دی وقت کے گزرتے جب نئے کانٹیننٹس بنے اوشن ختم ہوا تو اس جمع ہوئی لائم سٹون کی لیئر پر پہلی بار ہوایں ٹکرانا شروع ہوئیں ونڈ ایروزن کی وجہ سے لائم سٹون کے پارٹیکلز پھیلتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس وائٹ ڈیزرٹ میں بدل گئے صرف وائٹ ڈیزرٹ ہی نہیں بلکہ پورے سہارا کی ریت کے بننے کی یہی کہانی ہے جہاں لائم سٹون تھا وہاں وائٹ ڈیزرٹ بن گیا اور جہاں سینڈ سٹون تھا وہاں اورنج کلر کی ریت بن گئی حیرانی کی بات یہ ہے کہ سہارا ڈیزرٹ ہمیشہ سے ہی ایسا نہیں تھا سائنٹس کو یہاں ریت کے اندر ایسے ثبوت ملے ہیں ایسے پلانٹس اور ٹریز کے فوسلز ملے ہیں جو سہارا کی سخت کنڈیشنز میں آج گرو ہی نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ سہارا ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا بلکہ کبھی اس جگہ کا نقشہ آج کے سہارا سے کافی الگ تھا چھبیس لاکھ سال پہلے ہماری دنیا آخری آئیس ایج کی طرف جا رہی تھی ہر چیز فریز ہونا شروع ہو گئی زمین اور اوشنز میں کوئی فرق نہیں بچا تھا اور گلیشئرز بننے کی شروعات ہو چکی تھی جیولوجس کا کہنا ہے کہ یہ ارث کی ہسٹری میں پانچویں بڑی آئیس ایج کا آغاز تھا ہمارا ارث ہر چند کروڑ سالوں کے بعد آئیس ایج میں چلا جاتا ہے یہ نورملی ارث کے اوربٹ میں چینج کی وجہ سے ہوتا ہے جب ارث سورج سے زیادہ دور ہو جاتا ہے اس لاسٹ آئیس ایج میں جو ایکویٹر کے ایریاز تھے جس میں افریقہ بھی آتا ہے یہ فریز تو نہیں لیکن کافی تھنڈے ہو چکے تھے فریقن ہیومیڈ پیریئڈز بھی کہتے ہیں جہاں پوری دنیا برف کی موٹی لیئر سے ڈھکی تھی وہیں سہارا ہرہ بھرہ اور زندگی سے بھرپور تھا یہاں ہزاروں میل تک میڈوز تھے اور چپے چپے پر ہری گھاس ہوتی تھی بارشوں کی وجہ سے یہاں ریورز بہتی تھی لیکس تھی جو اگر آج ہوتی تو دنیا کی سب سے بڑی لیکس کہلاتی یہاں ہر طرح کے جانور تھے جو کسی رین فورسٹ میں ہوتے ہیں ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ انچینڈ ہیومنز کی بھی بڑی تعداد یہاں مائگریٹ کر کے آئی تھی کیونکہ باقی دنیا کے مقابلے میں سہارا کی گرینری زندگی کو سپورٹ کرتی تھی یہاں ایگری کلچر کیا جا سکتا تھا جانور پالے جا سکتے تھے اور موسم بھی رہنے کے قابل تھا جیسا کہ آج یورپ میں ہوتا ہے قریب پچیس لاکھ سالوں تک چلنے والی یہ آئیس ایج آج سے یارہ ہزار سال پہلے ختم ہونا شروع ہوئی ارث کا ایوریج ٹیمپریچر مائنس سکسٹی ڈگری سیلسیس سے آہستہ آہستہ واپس سے بڑھنے لگا برف کی موٹی لیئر میلٹ ہونے لگی اور اوشنز کے اوپر بھی برف کے تودے آہستہ آہستہ پگلنے لگے اگلے کئی ہزار سالوں تک تو سہارا کی لائف کنڈیشنز برقرار رہیں لیکن پھر 4000 بیسی کے آس پاس یعنی 6000 سال پہلے قدرت نے سہارا کی ہریالی کو واپس چھیننے کا ارادہ کر لیا تب سے لے کر ایک بار پھر سے گرین میڈوز سوکھنا شروع ہو گئے اور نیچے موجود ریت دوبارہ سے ہوا کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ کر پھیلنا شروع ہو گئی کروڑوں سال پہلے ہرے بھرے افریقہ کی ایک جھلک آج دنیا کی سب سے لمبی نائل ریور میں دیکھی جا سکتی ہے 6695 کلو میٹرز لمبی ریور ساؤتھ افریقہ میں یوگانڈا سے شروع ہو کر سہارا کے بیچ سے گزرتی ہوئی ایجپٹ کے پاس میڈیٹرینین سی میں جا کر گرتی ہے جب نورتھ افریقہ ریگستان میں بدل گیا تو یہاں بسنے والے انشینڈ ایجپشنز کے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف نائل ریور کا پانی ہی تھا انشینڈ ایجپشنز اور گریکس نے کئی مرتبہ یہ جاننے کی کوششیں کی کہ نائل ریور کا پانی اصل میں آتا کہاں سے ہے لیکن اس کی لا تعداد شاخیں اتنی کمپلیکس ہیں کہ وہ کبھی معلوم ہی نہیں کر پائے یہی وجہ تھی کہ انشینڈ ایجپشنز نے نائل ریور کو پوجھنا شروع کر دیا ان کی نظر میں یہ ایک سیکرڈ ریور تھی جس کا سورس کسی کو بھی معلوم نہیں تھا لیکن موڈرن دور میں بھی نائل ریور کا اوریجن ڈھونڈنے میں کئی ایکسپیڈیشنز لگے تھے پوری نائل ریور اپنے سفر کے دوران یارہ کنٹریز سے ہو کر گزرتی ہے اور یہ ایمیزون ریور سے صرف دو سو میٹرز ہی چھوٹی ہے اب کیونکہ افریقن کانٹیننٹ میں ہر آئیس ایج کے دوران خوشگوار موسم ہوتا تھا یعنی یہاں تو یہاں بہت گرمی ہوتی تھی یہاں پھر نارمل کنڈیشنز ہوتی تھی لیکن آرکٹک کنڈیشنز یہاں کسی دور میں نہیں پیدا ہوئیں جس میں انسانوں کا رہنا ممکن نہیں ہوتا اسی وجہ سے انسانوں کی بہت پرانی سیولائزیشنز کے ثبوت بھی افریقہ سے ہی ملے ہیں یا پھر یوں کہا جائے کہ انسانوں کی شروعات یہاں سے ہوئی تھی تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا نومیمبر 1974 میں ایتھیوپیا میں ہادر کے مقام سے انسان کا سب سے پرانا اسکیلیٹن مل چکا ہے یہ دھانچہ 40% کمپلیٹ ہے جو کہ حیرت انگیز طور پر 3.2 ملین ایئرز پرانا ہے 32 لاکھ سال پرانا کافی ریلیجنز میں بھی انسانیت کی شروعات کا جو ایریا بتایا گیا ہے وہ آج کا افریقہ ہی ہے اور سائنٹیفک ایویڈنس سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہیومن اسپیشی سب سے پہلے افریقہ میں ہی پیدا ہوئی تھی سہارا ڈیزرٹ میں اینڈی پلیٹو نامی ایک جگہ ہے جہاں پر ایک سیکرٹ باغیچہ موجود ہے یہ جگہ گرم ریت کے بیچ لوکل کھانا بدوشوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے ہزاروں سالوں سے یہ جگہ سہارا میں سفر کرنے والے کافلوں کے لیے ایک سٹاپ اوور ہے یہاں جانور خاص طور پر اونٹ پانی پیتے ہیں اور انسانوں کے ریسٹ کرنے کے لیے تھنڈی غاریں بھی موجود ہیں ان غاروں میں انشینٹ افریقہ کے اس دور کی کچھ یادیں آج بھی چھپی ہیں جب سہارا ہرہ بھرہ ہوتا تھا کیوز کے اندر جگہ جگہ پر راک آرٹس دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں کیٹل یعنی گائے سب سے زیادہ دیکھی جا سکتی ہیں یہ جانور اکثر انہی جگہوں پر پایا جاتا ہے جہاں ان کے کھانے کے لیے گھاس بوس موجود ہو آج یہاں کیملز کے علاوہ کسی اور جانور کا چلنا پھرنا ممکن نہیں ہے نائنٹین فورٹیز تک یہاں افریکن لائنز ہوتے تھے لیکن اب وہ بھی ختم ہو گئے اس چھپے ہوئے باغیچے میں کچھ کروکڈائلز پانی کے کنارے رہتے ہیں پر سوال یہ ہے کہ کروکڈائلز تو اتنا بڑا سفر نہیں کر سکتے تو پھر سہارا کے بیچوں بیچ یہ آئے کہاں سے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ افریکن کروکڈائل کی نسل ہے جو خاص کہیں سے آئی نہیں بلکہ یہ ہزاروں سالوں سے یہی ہے آج یہاں گنے چنے مگرمچ ہی رہتے ہیں اور یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے زیادہ کچھ نہیں یہ پانی میں موجود مینڈک اور مچھلیاں کھا کر گزارا کرتے ہیں انچینڈ ایجپشن کنگ ٹوٹن خامون کے نیکلیس کے انوکھے اور مسٹیریس پتھر کا راز بھی سہارا میں ہی چھپا ہے اس پتھر نے ریسرچرز کو کئی سالوں تک پہلیوں میں الجائے رکھا یہ ایک نیچرل گلاس اسٹون ہے جو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں پھایا جاتا ایک وقت تک ایسا مانا جاتا تھا کہ یہ ہمارے پلینٹ کا حصہ ہی نہیں ہے بلکہ کسی اور دنیا سے آیا ہے لیکن پھر آخر کار اس کا اوریجن بھی سہارا کے بیچ سے ہی ملا لیبیا میں موجود سہارا کے حصے میں ایسے بہت سے پتھر ریت کے بیچ بکرے ہوئے پائے گئے ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ تین کروڑ سال پہلے ایسٹروائیڈ ایمپیکٹ نے یہاں کے سینڈ اسٹون کے پتھروں کو پگلا دیا تھا اس وقت یہاں دریا اور ندیوں کا بہنا بہت قومن تھا سینڈ اسٹون کا لاوہ جب پانی پہ گرا تو فوراں تھنڈا ہونے کی وجہ سے یہ گلاس اسٹون بن گیا سہارا کی ان لیمٹڈ ریت دیکھنے میں تو بلکل بیکار لگتی ہے نہ ہی یہ ریت کنسٹرکشن میں کانکریٹ مکسچر بنانے کے کام آ سکتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اور پروڈکٹیو یوز ہے لیکن اصل میں یہ سہارا کی ریت ہی ہے جو چار ہزار کلو میٹرز دور ایمیزون رین فورسٹ کے اندر سانس بھرتی ہے ہر سال کرونوں ٹن ریت ہوا کے ذریعے اڑ کر سمندر پار ساؤتھ امریکہ میں جا کر گرتی ہے اس میں موجود فوسفورس صرف 0.08% ہے لیکن ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ ایمیزون رین فورسٹ کے فوسفورس لیول کو منٹین رکھنے کے لیے کافی ہے ایمیزون رین فورسٹ میں بارش کے پانی کے ساتھ فوسفورس ریورز میں بہ کر زائع ہو جاتا ہے اگر یہ فوسفورس ایمیزون رین فورسٹ میں نہیں گرا تو یہاں کی زمین میں فوسفورس کی شارٹیج ہو جائے گی اور نئے پلانٹس اور درخت اگنا بند ہو جائیں گے اب آخر میں جانتے ہیں سہارا ڈیزرٹ کی چند حیران کن حقیقتیں عموماً سہارا ڈیزرٹ کو دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ بتایا جاتا ہے لیکن حقیقت میں یہ دنیا کا تیسرا بڑا ڈیزرٹ ہے پہلے دو انٹاکٹیکا اور آرکٹک ڈیزرٹ ہیں یہ بات درست ہے کہ سہارا دنیا کا سب سے بڑا گرم ریگستان ہے جبکہ انٹاکٹیکا اور آرکٹک کول ڈیزرٹ میں شمار ہوتے ہیں سہارا کا ٹوٹل ایریا نوے لاکھ سکوائر کلومیٹر ہے لیکن ہر سیزن میں اس کا ایریا بدلتا رہتا ہے کیونکہ ریت ہر موسم میں یہاں تو پھیل جاتی ہے یہاں کومپیکٹ ہو جاتی ہے پورے سہارا میں ریت صرف 25% ایریا پر پھیلی ہے باقی ایریا پر پتھریلے پہاڑ موجود ہیں یہاں سینڈ ڈیونز کی ہائٹ 180 میٹر تک جاتی ہیں اور سہارا کا سب سے اونچا پوائنٹ ماؤنٹ کوسی ہے جو 3415 میٹرز اونچا ہے یہ بے شک ہی دنیا کا گرم ترین ریگستان ہے لیکن کئی مقامات پر یہاں برف باری بھی ہوتی ہے اور ٹیمپریچر مائنس 6 ڈگری سیلسیس تک گر جاتا ہے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں